اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے اب یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے پاکستان کا سوفٹ ڈمیج تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے یہاں تک کیا آپ اندازہ کریں کہ ترک پولیس نے جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا تھا اپنی فوج کا اور انہوں نے جو ہے ساتھ دیا تھا عوام کا اور فوجی بغاوت کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے لیکن یہاں پہ پوری کی پوری پنجاب پولیس یا پاکستان کی پولیس جو ہے چاہے وہ خیبر پخت و مخواہ کی پولیسی کیوں نہ ہو وہ فوجی جو ہے فوجی فوجی جو تسلط ہے جو فستائیت ہے اس کا ساتھ دے رہی ہے پاکستانی پولیس نے اپنی عزت اور امج کو فوج کے سیاسی انجنرنگ کا عالا کار بن کے تباہ و برباد کر دیا ہے دنیا پاکستان کے ہٹلر آسم منیر اور اس کے کرپٹ سیاسی ساتھیوں کا سنجیدگی سے مشاہدہ کر رہی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ نیوکلر آم بٹن ایک سائیکو پیت کے پاس ہے تو یہ مشاہدہ جو ہے وہ واضح طور کے اوپر کیا جا رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ آپ ہمیشہ دیکھ لیں کہ فوجی بیانیاں بہت ہی کم چلا ہے کبھی بھی فوجی بیانیاں چل نہیں پایا آپ نے جب تک فوج نے بھی عوامی بیانیاں نہیں اپنایا اس وقت تک فوج کبھی کوئی بیانیاں نہیں چل پایا یہ